ایک ماتر بھاشا میں سکشا اور دوسرا استانیوں کی حق ادھکاروں پر ادھکمڑ پر روک نندگیشور شکلے سے خاص باتچیت کی ہے سوراستان باتاتانے سنیے دو اکٹوبر گاندھی جی کی ایک سو پچاسویں جائنٹی بنای گئی اور اس موقع پر دیز بھر میں الگ الگ طریقے سے کارکرم ہو گئے ہیں گاندھی کے بیچاروں آدرسوں اور سردھانتوں پر چلنے کی باتچیت ہو رہی ہے چھتیزگڑ میں کانگریس سرکار کے طرف سے پدیاترہ کی شروعات ہو گئی ہے بی جے پی بھی دیز بھر میں اس پر پدیاترہ کر رہی ہے لیکن چھتیزگڑ کے بھیتر میں گاندھی کے بیچاروں پر کن نودھوں پر باتچیت ہونی چاہیے اور ان کے بیچار کیا آج بھی پراشنگی ہے کیا ان بیچاروں کے ساتھ چھتیزگڑ کا بکاہ سمبھو ہے اس بیسے پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے بھاشا وید سوطنت پرتکار اور چن تک چھتیزگڑ راجبھاسا منج کے سیوجک نندکشور شکلے جی شکلے جی گاندھی جی دو مکھ باتیں دو مکھ ایسے بیچار جس کو ہر منج سے کہتے رہے ہیں وہ بیچار کون سے ہے اور چھتیزگڑ کیا اس اندر میں اس پر باتچیت ہونی چاہیے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے چھتیزگڑ کے لیے تو مہاتمہ جی بہت بڑکا پراشنگی کھاو ہے اتکا اس پر سپر مہا مہاتمہ جی انیس سترہ مہین سکچہ سمیلنگ کے اترچتہ کرتی ہوں کہہ رہی نہ ہوئے یعنی ماتری بہت سکتا ہے کہ اتکا ادھیک مہت تو ہوئے وہ مہت تو قائم پہ بھی رہی جو وہ کرمہ دو سے پڑھائی لکھائی ہوئے یہی بات کہ وہ جور دہ رہے ہیں ہمار چھتیزگڑ میں یہ بڑے ویڈمنا ہوئے جو ان ماتری بہت سکتا ہے کہ مہتاری بہت سکتا ہے مہاتمہ جی کہہ رہی نہ ہی کہ وہ پڑھائی لکھائی کرو ماں کے دودھ کے سمائن ہے ماتری بہت سکتا ہے تو کر کوئی بیکلب نہیں ہے ایسے ماتری بہت سکتا ہے ہمار چھتیزگڑ میں بدل جالے ہیں اور جو انہاں دیس کے راج بہت سکتا ہے اب بھاؤنا تو مجھت سکتا ہے سمپرگ بہت سکتا ہے سمپرگ کے کارن بنے ہوا ہے وہ ہندی لہ چھتیزگڑ میں اپن مہتاری بہت سکتا ہے دنیا میں کونوں کو مہتاری بہت سکتا ہے پر یہ بہت سکتا ہے یہ چیز لہ یہ ویڈمنا اللہ تالے کھاتی رہا ہمارے شاشن پرشاشن کوشش کر سکتے کہ یہ اب نہیں مہتاری بہت سکتیزگڑ لکھا اب مہتاری بہت سکتا ہے جب مہتاری بہت سکتا ہے تو گاندھی جی آج بھی پراشن جی کے ایک سدھتا ہو جائی جو انہاں لے کا پڑھی تو انہاں اپن مہتاری بہت سکتا ہے سممان کر ہی گرب کر ہی ایک دوسری بات اور گاندھی جی اسثانی اور باہری کو لے کر کے بھی بات چیت کرتے رہے ہیں ان کا ایک جو ہے کوٹ بھی ہے جیسے کہ آپ دستا بیج میں دکھا بھی رہتے ہیں کیا کہتے رہے ہیں گاندھی جی گاندھی جی تو یہ کہے ہوا ہے یہ تھی سرط ہوا ہے وہ سرط کا ہے کہ اسثانی سماج کے چھتری سماج کے سوشن مت کرو اور انکر اوپر شاشن مت کرو انکر ہت پر آگھات مت کرو میں پڑھ کے سنا جاتا ہوں وہ کہہ رہی سیدھا سب پردیس بولے ہوا ہے گاندھی جی کہے ہیں سب پردیسوں کے لوگ بھارت کے ہیں اور بھارت سب پردیسوں کا ہے کوئی بھارت واسی کسی بھی پردیس میں جا کر سوشن نہ کرے نہ انپر شاشن کرے سرط جو ہوئی بتائیں ایک سرط ہوگی کہ نہ تو وہاں کے لوگوں کا سوشن کرے نہ انپر شاشن کرے نہ وہاں کے لوگوں کے ہیٹوں کو کوئی ہانی پہنچائے اسثانی سماج جو چھتی گھڑیا سماج ہے اوکر اوپر دوسر کو انپر شاشن کرے نہ انپر شاشن کرے یہ گاندھی جی کے پردیس سردیس ردھانجلی ہوئے تو مول بات یہ ہے کہ آئیوجن ہوتے رہے آئیوجن کیا بھی جانا چاہیے اور آئیوجنوں کے جریعے پرچار پرشار بھی ہوتے رہنا چاہیے لیکن ویچاروں کا جب انسران شروع ہو جائے گا ویچاروں کو جب پالن کرنا شروع ہو جائے گا اور جو بات یہاں سے ننکشور سکل جی کہہ رہے تھے گاندھی جی کے جو ویچار ہیں جو اس کو کچھتیز گھر میں پراشنگی بنانا ہے تو ان دو مول باتوں پہ کام کرنے کی آورشتہ ہے کیمرمند شیام کے ساتھ ویب ہو سوراجک سپیس رائے پور